بسم اللہ الرحمن الرحیم سمجھتے ہیں ان میں یہ بات کی جا رہی ہے اور یہ بات کرنے والے کون ہیں ان کے بارے میں آپ کو آگاہی دے دی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مریم نواز صاحبہ کی سربراہی میں جو اجلاس ہوا نونلی کا اس میں آئندہ پی ڈی ایم کے اندر وہ کیا نقاط اٹھائیں گے اس بارے میں بھی میں آپ کو آگاہ کرتا ہوں جو فلحالوں نے تیاری کی ہے پہلے میں آتا ہوں اس طرف کہ میاں نواز شریف کو یہ مشورے کون دے رہا ہے رانہ تنویر صاحب ہیں انیس سو پچاسی سے مسلسل وہ ایم این اے منتخب ہوتے آ رہے ہیں مرید کے کے علاقے سے وزیر بھی رہے ہیں وفاقی اور بڑے سنجیدہ قسم کے پولیٹیشن سمجھ جاتے ہیں اسی طرح خاجہ سعاد رفیق صاحب ہے وہ بھی ظاہر ہے کہ مسلم نینون کی سینئر لیڈرشیپ من کا شمار ہوتا ہے لاہور سے وہ ایم این اے منتخب ہوتے آ رہے ہیں دو ہزار دو سے اون ورڈ اور سچی موچی دگالے کے خاجہ سعاد رفیق نے عمران خان کو بھی ہرا دیا تھا ٹھیک ہے اسی طرح سردار ریاض صادق صاحب بھی ہیں لیکن بہرحال جو دو لوگوں کے بارے ہیں بہت زیادہ تذکرہ ہو رہا ہے کہ انہوں نے نواز شریف سے کہا ہے کہ میاں صاحب آپ ذرا مہربانی کریں آپ بھی تھوڑی سی انٹی اسٹیبلشمنٹ بیانی پر کو ذرا سلو کریں اور مریم نواز صاحب بھی کہیں کہ وہ بھی تھوڑا سا بریکتے پیر رکھن اور مربانی کریں تاکہ چیزیں جو ہیں وہ کسی سمت بیٹھ سکیں ان لوگوں کا جو بتانے والے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ان کا یہ جو رہنماں ہیں اور اس قسم کے اور بھی لوگ ہیں جو میاں صاحب کو یہ مشورے دے رہے ہیں اور وہ کہنے والے کہہ رہے ہیں کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ یار چیزوں کو آگے چلنے دیں تبدیلی جو ہے ویدن پارلیمنٹ ہی آ سکتی ہے اور اس کے لیے جو ترکے کار ہے اس کو اڈاپٹ کیا جانا چاہیے پنجاب میں بھی تبدیلی جو ہے اس کو بھی لانا چاہیے اور مرکز میں بھی لانا چاہیے تو مربانی کریں یہ تب ہی ممکن ہوگا جب ہم کسی صورت کسی طرح سے کسی طور سے اپنی سپیڈوں کو کم کریں گے ایسی اپنی زبانہ دے تھوڑی روک لا مانگے اور الفاظ کا چناؤ جو ہے وہ بڑا سوچ سمجھ کر اختیار کریں گے تو پھر ہمارا آگے بات بڑھ سکتی ہے کیونکہ جو سچی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر کوئی انقلاب تو آنی رہا میاں نواز شریف صاحب انقلابی باتیں کر رہے ہیں اور اصولی باتیں کر رہے ہیں یہ کوئی بندہ کہے کہ جناب میاں نواز شریف یا مریم نواز کی باتیں جو ہیں وہ اصول سے ہٹ کے ہیں تو وہ بندہ پھر میرا خیال ہے جمہوری اصولوں سے واقف نہیں ہے وہ باتیں اصول ہی کی کر رہے ہیں وہ آئین کی بالا دستی اور ووٹ کو عزت دینے کی جو بات کرتے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے لیکن گراؤنڈ ریالیٹی جو ہے وہ ذرا ڈیفرنٹ ہے یہاں پر جو لوگ ہیں وہ پاکستان کے لوگوں کا مزاج جو ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے اور اسٹیبلشمنٹ کی طاقت جو ہے وہ برقرار ہے اگر کوئی بندہ بھی یہ سمجھتا ہے کوئی بھی میرے سمیت کوئی شخص بھی یہ سمجھتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ جو اس وقت تحریک چل رہی ہے یا جو بھی پی ڈیم کی جماعتیں کٹھی گئی ہیں وہ تو کوئی ڈرڈ نور جی گئی ہے تو وہ اس کا غلط خیال ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ اب انہوں نے اپنی تھوڑی سی سپیڈ کم کی ہے اور دیکھا ہے کہ چیزیں خراب ہو سکتی ہیں کیونکہ ملک کے حالات پہلے ہی بہت زیادہ خراب ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ ابھی تھوڑا سا ہمیں سپیس دینے چاہیے اور کوئی مذاکرات کی بات کرنے چاہیے تو اس طرف آنے کی کوشش کرنے چاہیے یہی بات جو ہے وہ مسلمی نواز کے رہنمادی یہ بات کر رہے ہیں کہ میان جی جاندی کرو میربانی کرو تھوڑا جا بھریکتے پیر رکھو یہ وہ بلکل نہیں کہہ رہے کہ زرداری صاحب پیٹرز کر لیں وہ بلکل یہ نہیں کہہ رہے کہ زرداری جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ وہ ترکے کار غلط اختیار کر رہے ہیں ہم جو ترکے کار اختیار کرنا چاہتے ہیں وہ زرداری صاحب سے ہٹ کرو گا مختلف ہوگا لیکن زرداری صاحب کو ان کے ساتھ اون بورڈ کیا جائے گا اور پی ڈی ایم کی ساری جماعتیں مل کر جو ہیں وہ آگے صورتحال کو لے کے چلیں گے اور ویدن پارلیمنٹ جو ہے وہ چینج وہی ایک واحد راستہ ہے اور یہ بات ٹھیک ہے کہ یہاں پر ایسا تو نہیں ہے نا کہ کوچھ ہی گویرہ بڑھ کے آگیا اور اس نے گوریلہ لڑائی شروع کر دیا ہے اور اقتدار پر قبضے کی کوشش شروع کر دیا ہے ایسی صورتحال تو نہیں ہے نہ ہی عوام جو ہیں وہ اس چیز کے لیے تیار ہے سوچنا چاہیے کہ کیا پاکستان کی عوام خاص طور پر پنجاب کے عوام اس بات کے لیے تیار ہیں کہ وہ بقاعدہ حملہ کر کے اقتدار پر قبضہ کرنے کی طرح چل پڑے گئے یہاں پر کوئی فرانس کا انقلاب آگیا یہاں پر کوئی برما والی صورتحال پیدا ہو گئی ہے ایسی نہیں ہے صورتحال پاکستان کے لوگوں کا مزاج جو ہے وہ ذرا ڈیفرنٹ ہے ہو سکتا ہے اگر اسی طرح اسی بلشمنٹ کا اثر رہا جو کہ پچھلے اتنے سالوں سے ہے اور اگر داس پندرہ بیس سال بعد ہو سکتا ہے کہ عوام کا لیول جو ہے برداشت کا وہ ختم ہو جائے لیکن فی الحال جو گراؤنڈ کی صورتحال ہے وہ ایسی بالکل نہیں ہے کہ لوگ جو ہیں وہ چل پڑیں گے اور اس کے بعد رکیں گے نہیں اور ایک کوئی ماؤزی تنگرہ انقلاب نہیں چل رہا لانگ مارچ ماؤزی ماؤلہ نہیں ہو رہا یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے ویسے میرے ویورز جو ہیں وہ ان کو بھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا وہ بھی اس بات کو سمجھیں لیکن جو میان واشری کو مشوری دی جا رہے ہیں میں صرف وہ اب تک پہنچا رہا ہوں اور یہ بات بڑی تیزی کے ساتھ گردش کیا رہی ہے نون لکھ کے حلقوں میں لیکن وہ لوگ کیونکہ ظاہر جانتے ہیں اس بات کو کہ اگر ہم نے یہ بات پبلکلی کی تو پھر اس کے نتیجے میں جو چیزیں ہوں گی وہ ہمیں ویڈن پارٹی جو ہمارا کرکن ہے وہ ہمیں بہت زیادہ ایک قسم کا کھڑے لین لازا سکتا ہے اور یہ پاپولر بات نہیں ہے اس وقت عوام میں یہ بات بھی درست ہے کہ جو لائن یہ لوگ کہہ رہے لینے کی یہ پاپولر نہیں ہے لیکن ہر وقت سیاست میں ایک ہی سپیڈ کو پر آپ نہیں جا سکتے سیاست کو موٹر وے نہیں ہوتی سیاست جو ہوتی ہے وہ یعنی زگ زگ کا نام ہوتا ہے کبھی آپ کو اوپر جانا پڑتا ہے کبھی انچے جانا پڑتا ہے کبھی آپ کو سپیڈ تیز کرنی پڑتی کبھی آہستہ کرنی پڑتی تو ان رہنماوں کے خیال میں جن کا میں نے نام لیا ہے جن کے بارے میں مجھے ذرائع نے بتایا ہے میری نہ خاجہ صاحب سے بات ہوئی ہے نہ مجھے میری نانا تنویر صاحب سے بات ہوئی ہے میں نے جو بات کی ہے وہ ان سرکلز میں سے آنے والی بازگشت کی بنیاد پر کر رہا ہوں کہ یہ خبر جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ سرکل کر رہی ہے کہ جناب مہربانی کریں میاں جی بریکتے پہ رکھو اور تھوڑا سا آہستہ چلیں چیزوں کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے میں آپ کو یہاں پر یاد دننا چاہتا ہوں کہ میں نے اس سے پہلے ایک ویلا کیا تھا اور اس میں میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ مریم نواز صاحبہ سے ملاقات کی تھی مولانا فضل الرحمان نے یہ جو آخری ملاقات ہوئی اور جس کے بعد انہوں نے پریس کا انفرس کی تھی اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ مریم نواز کے ساتھ پی ڈی ایم کے کارکن بھی جائیں گے تو وہ جو ملاقات تھی اس میں بھی مولانا فضل الرحمان نے مریم نواز صاحبہ سے یہی کہا تھا کہ مہربانی کریں جو زرداری صاحب کی بات ہے جو ان ہاؤس چینج کی بات ہے اس پر ہمیں بہرحال غور کرنا چاہیے اور اس طرف آنے کی طرف سوچنا چاہیے لیکن ظاہر ہے مریم نواز صاحبہ کا اپنا ایک سٹائل ہے انہوں نے جس طریقے سے چیزوں کو لے کے چلے ہی ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں بہت کامیاب ہے اس میں کوئی شبے کی بات نہیں کہ مریم نواز صاحبہ بہت زیادہ پپولرٹی اس وقت ان کی موجود ہے اس میں کوئی شبے کی بات نہیں لیکن یہ بات بھی اپنی جگہ پہ ہے کہ صرف پپولر ہونا کافی نہیں ہوتا صرف پپولر ہونا جو ہے وہ کافی نہیں ہے کسی بھی سیاستدان کا کامیابی کی طرف اور اگر کوئی شخص یہ کہے کہ ہم جو ہیں وہ سیاست جو ہے وہ اقتدار کے لیے نہیں کرتے تو میرا ہاتھ ساجہ نکل جندا ہے کیونکہ سیاست جو ہے بیسیکلی حکومت میں آنے کا ہی نام ہوتا ہے اقتدار میں آنے کا نام ہوتا ہے اور وہ اپنے اصولوں اور اپنے جو ان کا خیال ہوتا ہے کہ اس سٹریٹیجی کے ساتھ ملک کو یا معاشرے کو آگے لکھے جا سکتا ہے وہ اس کے تحت چیزوں کو آگے لکھے جانا چاہتے ہیں اس لیے وہ سیاست کر رہے ہوتے ہیں اور پھر وہ تبدیلی طبیل آ سکتے ہیں جب وہ حکومت میں آئیں حکومت میں آئے بغیر کوئی تبدیلی شبدیلی نہیں آتی وہ پھر گلے ہی ہون دیا ہیں وہ پھر جدری مرضی کر لے وہ کرتے رہیں تو یہ ایک صورتحال ہے جو کہ اس وقت مسلمی نون کے اندر گفتگو ہو رہی ہے وہ میں نے بتائی ہے دوسری طرح مریم نواز صاحبہ جو ہیں انہوں نے ایک اجلاس کیا اور اس میں ظاہر احسن اقبال صاحب تھے رانا سناولہ صاحب تھے اور بہت سرے قائدین موجود تھے تو اس میں جو ایک گلانی صاحب کو اپوسیشن لیٹر سینیٹر میں بنایا گیا وہ اس پر ان کا ظاہر ہے ایک بیٹرنیس ہے جس کا انہوں نے آج اظہار بھی کیا ہے اور اس میں جو باتیں ہوئی ہیں وہ کسی بندے نے میرے کانتے کرب ہو چاہیے ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تو انہوں نے وہ تیاری یہ کیا ہے کہ جو پی ڈی ایم کا جلاس ہوگا آگے جو پی ڈی ایم کا جلاس پانچ اپریل کو ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کیونکہ چار کوپی بس پارٹی کی سی سی ہو نہیں ہیں اب ایسے انہوں نے جلسہ منسوب کر دیا ہے بھٹو صاحب کی جو برسی ہے اس حوالے سے لیکن سی سی بہرحال ان کی ہوگی تو جو بھی اب نیکس سے جلاس آئے گا اس میں وہ پھر ایک پورے چار شیٹ جو ہے نا وہ تیار کی گئی ہے کہ پی بس پارٹی نے یہاں بٹرے کیا یہاں بٹرے کیا یہاں بٹرے کیا پورا ایک سلسلہ انہوں نے تیار کر لیا ہے ایک پوری چار شیٹ جو ہے وہ تیار کر لی گئی ہے مولانا فضل الرحمان کے آگے گوشت اظہار کرنے کے لیے اور پی ڈی ایم کی دیگر جماعتوں کو کو بھی اس حوالے سے آگاہ کیا جائے گا کہ مسلم نواز اس طرح سے سوچ رہی ہے اب مسلم نواز جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ایک بڑی جماعت ہے پی ڈی ایم کے اندر اور ایوان قومی اسمبلی کے اندر وہ سیکنڈ لارجس پارٹی ہے تو ان کی بات کو ہلکا کوئی بھی نہیں لے سکتا ہے اگر کوئی سوچ دیا کہ مسلم نواز جو مرضی کہندی پھرے گی تو کوئی کان نہیں کرے گا یہ بات غلط ہے مسلم نواز کا ایک قد ہے اور اس کی بات کو سنجیدہ لیا جائے گا لیکن مسلم نواز گالے لیتے کو سنجیدہ جی کریں یعنی وہ کوئی ایسی بات کریں جسے دلیل کے ساتھ ثابت ہو سکتا ہو یہ بات ٹھیک ہے کہ پیپرز پارٹی نے ایک سمارٹ لی پلے کیا اور اپنے بندے کو اپوزشن لیڈر سینٹر میں بنوا لیا ان کی وہ اپنی ایک ریزنز ہیں آپ اسے ڈس اگری کر سکتے ہیں آپ اسے اگری کر سکتے ہیں لیکن مسلم نواز جو ہے جب وہ سربراہی جلاس میں جائے گی تو پھر بہت سارے جواب ہیں جو پھر ان کو ملیں گے اور پھر بہت سارے سوال ہیں جو ان سے بھی ہوں گے تو وہ جو صورتحال بنے گی اس میں کیا آگے جا کے ہوگا اور مسلم نواز اس میں کیا کرے گی ابھی ویسے جو انہوں نے چار شیٹ تیار کیا اس کی اپروول میاں نواز شریف کی طرف سے فیلحال نہیں آئی وہ ظاہر ہے کہ میاں صاحب اس میں خود بھی اظہار خیال فرمائیں گے لیکن میاں صاحب کی طرف سے جب تک وہ پوری اپروول نہیں آتی تب تک وہاں پر جا کے ایسی بات نہیں ہوگی امید تو یہی کی جا رہی ہے کہ ہو سکتا ہے تب تک شباز شریف صاحب پاکستان جیل سے باہر آ چکے ہوں اور پھر وہ خود جا کے وہ تو کہتا ہے کہ جناب مل جل کے چیزوں کو آگے بڑھائیں اور ویڈن سسٹم چینج لے کے آئیں اس طرح سے نہیں ہو سکتا کہ آپ چڑھائی کر کے چیزوں کو فتح کر لیں یہ فتح اور شکست والا سین نہیں ہے سیاست کو شباز شریف میری نظر میں اور جو اس وقت مسلمی نون کی قیادت ہے ان میں شباز شریف سیاست کو بہرحال بہتر سمجھتے ہیں لیکن پاپولر وہ اتنے نہیں ہیں جتنے نواز شریف یا مرگم نواز پاپولر ہیں ووٹ نواز شریف دن رہا رہی ہے آجے اور انہی کے نام پہ پڑے گا پہلے بھی انہی کے نام پہ پڑا ہے آگے بھی انہی کے نام پہ پڑے گا لیکن شباز شریف کا جو اپنا ایک بیانیاں ہے اس کے ساتھ جو پارلیمنٹیرینز ہیں جو منتخب لوگ ہیں مسلمی نواز کے مثال کے طور پنجاب اسمبلی کے اندر اور قومی اسمبلی کے اندر اس میں نینٹی پرسنٹ سے زیادہ جو لوگ ہیں وہ شباز شریف کے بیانے سے اتفاق کرتے ہیں وہ نواز شریف کے بیانے کی مخالفت نہیں کر دے جورت نہیں ہونا دی کہ مخالفت کرن لیکن وہ اس سے اتفاق بھی نہیں کرتے وہ پیتو پیت گلان کر دے نے مثلا وہ نالدے بندوں کے دینے کہ یارہ میاں صاحب کی کروں نے سانگل کتے لے کے جا رہے ہیں نسان اس طرح کی باتیں وہ کریں کہ ووٹ بھی وہ جس طرح نواز شریف کہیں گے اسی طرح دیں گے جس طرح نواز شریف کہیں گے وہ چلیں گے بھی اس طرح لیکن دل نہ دے کوئی نہیں اس کام تو مگر شباز شریف اگر باہر آگے اور اس کے بعد جو صورتحال بنے گی اس میں پھر میرا خیال ہے کہ مسلم نواز نے جو آج چار شیٹ تیار کیا ہے اس میں شاید تھوڑی سی تبدیلیاں آئیں شاید آئیں کیونکہ ظاہر ہے شباز شریف کو آکے اپنی چیزوں کو اسرٹ کرنے میں وہ صدر ہے مسلم نواز کے تو تھوڑا سا ہو سکتا ہے ٹائم لگ جئے ان کو لیکن وہ بہرحال یہ جو دونوں باتیں تھیں وہ میں نے آپ کی گوشت گزار کر دی ہیں اب میں آتا ہوں ایک پہلے تو میں بتا دوں کہ جو میں نے اس سے پہلے ویلا کیا وہ میں نے پائی وہ میں نے آپ کو ایک سچویشن بتائی وہ میں نے آپ کو ایک اطلاع دی وہ میں نے آپ کو ایک جو چل رہا تھا اس بارے میں اگاہی دی میرے اپنے ذاتی نظریات اور خیالات جو ہیں وہ میں بڑا کلیر کر دیتا ہوں چلے یہ بات بھی ٹھیک ہے کس نے کہا جیلہ ہے کوئی کندا متوالہ ہے کوئی کسے پاسے توڑ دندہ میں تو ایک سیلف ایکسپلینیشن سی ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ دے دینی چاہیے میں آئین اور جمہوریت کے ساتھ چلنے والا آدمی ہوں میں کبھی کسی غیر آئینی کام کو سپورٹ نہیں کر سکتا اور نہ ہی میں کسی غیر جمہوری طرقے کار کو سپورٹ کرتا ہوں لیکن چونکہ میں ایک جنرلیس ہوں تو میں نے حقائق جو زمینی حقائق ہیں ان کو بھی آپ کے سامنے رکھنا ہے اور جو ہونا چاہیے اس پر بھی بات کرنی ہے لہذا برائیم اربانی مجھے کسی کیٹیگری میں فعل نہ کریں اگر آپ نے کسی کیٹیگری میں مجھے فعل کرنا ہے یعنی مجھے لائن کے کس طرف رکھنا ہے تو بھائی جن وہ سدھی جیگلے آئینی اور جمہوری لائن کی طرف ہی رکھیں کیونکہ میں ساری زندگی اسی سائیڈ پر رہا ہوں اور مجھے نہیں لگتا کہ میں باتل سکوں گا لیکن مجھ پر بڑی باتیں ہوئی ہیں اور بڑے سوال لوگوں نے کارم فرمائی کی ہے بہت ساری باتیں کی ہیں تو میں ان کی جو ہے نا اور لوگوں نے کہا جیالہ ہو گیا ہے بہت سارے نونلی کے فالورز ہیں اور وہ میرا ویلاگ بھی دیکھتے ہیں ان کی مہربانی لیکن لوگوں نے کہا جیگہ آپ جیالے ہیں اور آپ کے ٹڈو جیالے ہیں بچمن سے جیالے ہیں اس طرح کی باتیں کی ہیں تو میں ان کی نظر صرف ایک شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ پتھرو آج میرے سر پہ ورستے کیوں ہو میں نے تم کو بھی تو کبھی اپنا خدا رکھا ہے اوپائی جی میں تاڈیل دی بھی گال کرنا جو جمہوری اور حصولی اور آئینی بات ہوگی میری ذاتی رہے اس کے ساتھ ہی ہوگی لیکن جو ہو رہا ہوگا وہ جمہوری ہو آئینی ہو یا نہ ہو میں نے وہ بھی تو آپ کو ریپورٹ کرنا نا سو بھیر بار نہیں کریں اس بات کو کلیر کر لیں ایک صاحب ہے ابو فضل صاحب انہوں نے سوال کیا ہے کہ بلاول صاحب جو ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اپنے والد صاحب سے پوچھے کہ جناب وہ جو پرویز لائی ہیں وہ بینی صرف کے قاتل ہیں ان کو ٹپٹی فزیر اعظم کیوں بنا دیا اگر اعظم ازیر تارڑ پہ اتراز ہے تو ابو فضل صاحب بلاول صاحب نے پوچھا یا نہیں پوچھا لیکن میں آپ کو تھوڑا سا حقائق سے آگاہ کر دوں شاید میں پہلے بھی کر چکا ہوں کسی جگہ کے اوپر کہ جو سکاٹ لینڈ یارڈ تھا اس کی ایک ٹیم آئی تھی انہوں نے اس کی تحقیقات کی تھی قتل کے پرویز لائی صاحب سے بھی تحقیقات ہوئی تھی انہوں نے پرویز لائی صاحب کو کلیر قرار دیا تھا اس کے بعد جا کے زرداری صاحب نے ان کے ساتھ ہاتھ ملایا تھا بلکہ اس کے کافی عرصے بعد جا کے ہاتھ ملایا تھا اور پھر ان کو اقتدار میں شریک کیا تھا یہ تھوڑا سا آپ چیزوں کو کلیر کر لیں ایک اور صاحب ہیں آمیر حسین صاحب اپنا نہیں امیر حسین نام ہے یا آمیر حسین نام ہے کیونکہ اے ایم آئی آر لکھا ہوا انہوں نے تو میں نے آمیر ہی سمجھا ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب مریم کو نہیں پتا تو یہ کیسے ممکن ہے کہ مریم کو نہ پتا ہو آمیر صاحب بات یہ ہے کہ ساری چیزیں سب لوگوں کو نہیں پتا ہوتی یہ جو سیاست ہے اس میں بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو مکمل انفرمیشن نہ ہو تو بندہ مات کھا جاتا ہے آسف زرداری ایسا بندہ کئی دفعہ مات کھا گیا میند نواز شریف کئی دفعہ مات کھا گیا تو مریم نواز صاحبہ کا تو بھی ٹوٹل سیاسی کیریری ٹوٹل کو پانچ چار پانچ سال اس لیے میں نے جو بات کی کہ مجھے یقین اس بات کا ان کو علم نہیں ہوگا تو یہ اس میں میں نے مریم صاحبہ کو ممارچن دیا میں نے ان پر تنقید نہیں کی ممکن ہے انہیں پتا چل گیا آج پتا لگ جائے کال پتا لگ جائے باہر ہے نواز شریف کی بیٹی ہیں وہ میاں صاحب ہو سکتا ان کو بتا دیں کہ پوترہ کوئے تو انجن نہیں کرنا میرا اپنا خیال تھا ہو سکتا آپ اس اتفاق نہ کرتے فلہ وقت کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں گلے ویلہ